نفلی عبادات کے اعتبار سے بھی یہاں پتہ چل رہا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی نفلی عبادات کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنے نوافل پڑھنا اگر دیکھا جائے سفر کے دوران خالد بھئی یہ بڑا آسان ہے آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی جہاں وہ چلتی جا رہی ہے تو اسی رخ میں آپ بیٹھے بیٹھے بھی نوافل ادا کر سکتے ہیں تو وقت اگر یوں بندہ اپنا گزارے سفر کرتے ہوئے تو سفر بھی ہونا ہی ہے سفر میں کیا کرنا ہے بیٹھنا ہی ہے یا تو ذکر اذکار کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے وقت گزارے جائے یوں نوافل پڑھتے پڑھتے بھی سفر جہاں وہ کاٹ لیا جائے کیا فرماتے ہیں بات بلکل درست آپ نے ارشاد فرمائی لیکن یہاں پر ترجیحات اور اپنی توجہ کو عبادت کی طرف لانے کی بات ہے صحیح انسان کی توجہ اگر عبادت کی طرف ہوگی تو پھر وہ موقع نکالے گا اور اس کو شوق اور ذوق عبادت کا ملا ہوا ہوگا تو وہ موقع با موقع نوافل کی طرف آئے گا بعض زبانیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے اور کچھ زبانیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو حمد کرنے کے لیے چلتی نہیں ہے تو دونوں طرح کے افراد دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن انسان اپنے ذوق پر بھی بڑا depend کرتا ہے اس معاملے میں کہ جب اس کو رغبت نصیب ہو جائے عبادت کی اور اس کی لذت نصیب ہو جائے تو پھر وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میری نمازیں مجھ سے نہ چھوٹیں وہ فرائض کی پابندی کرنے والا نوافل کی طرف بھی آ رہا ہوتا ہے جب اس کی عام زندگی میں جب وہ اپنے گھر پہ رہ کر ہی بندہ نمازوں کو چھوڑ رہا ہے تو ایسے افراد کے بارے میں ہم سفر کرتے ہوئے کیا توقع رکھیں گے کہ جناب یہ نوافل پڑھنے والے ہوں گے بہرحال عبادت کا ذوق جو ہوتا ہے وہ انسان کو کھینچتا ہے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ ملالیہ نے ایک مرتبہ ختم بخاری کے موقع پر بیان فرما رہے تھے اور وہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی یعنی وہ کلمات دو ایسے ہیں کہ جو زبان پر ہلکے ہیں طول میں بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں وہ کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اس کے طرح گفتگو کرتے ہوئے اتنی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے علم حاصل کرنے میں بھی مختلف درجات ہوتے ہیں بعض افراد علم حاصل کرتے ہیں ان کو کوئی فضیلت کی بات ملتی ہے نا تو وہ یہ چھوڑ کر کہ اس کی سند کیا ہے کیسے پہنچی کون کون اس کا راوی ہے کتنے افراد ہیں ان کی توجہ اس پر ہوتی ہے کہ یہ نیک عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہے اللہ کی بارگاہ سے ثواب دلانے والا ہے وہ فوراں اس پر عمل کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ عمل ہوتا بھی بزرگان دین کے معاملات میں سے بس ایک بات ملنی چاہیے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے ایک بات ملنی چاہیے کہ فلان بزرگ یہ کیا کرتے تھے فلان نیک آدمی یہ کیا کرتا تھا وہ عمل کی طرف آتا ہے پھر امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا اس حوالے سے ایک واقعہ بڑا پیارہ ملتا ہے اور ایمان افروز واقعہ ملتا ہے یعنی آپ دیکھیں تو امت آج بھی امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کی مقروض ہے آپ نے جو لکھ دیا جو دریا بہاد یہ آج بھی علم والے پڑھتے ہیں اور اش اش کر اٹھتے ہیں لیکن جب ان کو خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کی مغفرت کا کیا سبب بنا یا کیسے گزری مرنے کے بعد تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر دو رکعت نماز نفل ادا کرنے نے مجھے بخشوا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے بخش دیا حالانکہ فرائض کی پابندی اپنی جگہ اشائع علم علم کو پھیلانا یہ اپنی جگہ دیگر سنتیں اور معاملات اور دیگر نیک عامل اپنی جگہ لیکن وہ بات ہے نا کہ کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑی نہ جائے کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر کیا نہ جائے یہ نیکی جو نفل کہل آ رہی ہے اگر نہیں پڑھیں تو پوچھا نہیں جائے لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کی آدائیگی نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا دی بندہ یوں دیکھے کہ کون سا عمل میں کر سکتا ہوں تھوڑا سا بھی اگر مجھے ٹائم مل جاتا ہے سبحان اللہ کہہ لیں چلتے چلتے ذکر و اذکار کر لیں درود پاک پڑھ لیں نیک افراد یوں ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا ویٹنگ ٹائم ہے اس کو آپ اپنا درود ٹائم بنا سکتے ہیں ڈرائیونگ ٹائم ہے سفر کا جو بھی دورانی آپ کا ہے قرآن ٹائم بنائیں قرآن ٹائم بنائیں بلکل بہت سارے کام ایسے ہیں جو انسان کر سکتا ہے اور کرے سلمان بھائی بڑے افسوس کی بات یہ ہے نگرانی شورہ نے اس بات کو ویان فرمایا میں نے نگرانی شورہ سے سنا کہتے ہیں کہ انسان سکون کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے سکون مل جائے اور اس کے گھر میں جا کر دیکھیں تو گھر میں قرآن کریم جو رکھا ہوا ہے قرآن کریم کا نسخہ اس نسخے پر ایک ایک انچ برابر گرد بیٹھی ہوئی ہے فرمایا بھائی اس گرد کو جھاڑو اٹھا کے قرآن پڑھو اس گرد کے نیچے تم نے سکون دبایا ہوا ہے جب بندہ غور کرے کہ میرا سکون تو یہ ہے میں اس کو کھولوں گا ہی نہیں اس کو پڑھوں گا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی طرف آوں گا ہی نہیں تو سکون کیسے ملے گا دلوں کا اتمنان تو اللہ نے اپنی یاد دیا بندہ اللہ کو یاد کرے گا فرض کے طور پر کرے نفل کے طور پر کرے اللہ کرے کہ ہماری عادت رب کو یاد کرنا ہو جائے تو آپ دیکھیں زندگی انشاءاللہ اس کا فیضان نصیب ہوتا رہے خالد بھئی بڑی پیاری اور زبردست کو فرمائی ہے آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی ہے کسی اللہ والے نے انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نیکیوں میں لگ جائیں اللہ کو گناہوں سے بچا لے گا نیکیوں میں نفلی عبادات ہیں نوافل یہ بھی نیکیاں ہیں اس کے علاوہ ذکر اللہ کرتے رہنا زبان سے بندہ اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہے درود پاک پڑتا رہے یعنی کوئی بھی بات ہے کبھی ذکر اللہ کر رہا ہے کبھی درود پاک پڑھ رہا ہے زبان سے کرتا رہے گا تو گناہ کی طرف یہ کیسے جائے گا تو یوں جب بندہ نیکیاں کرتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل اس کے کرم سے گناہوں سے کیا ہوگا بچتا جائے گا یہ بڑی اہم اور بڑی پیاری بات ہے اچھا بعض وقت ایسے ہوتا ہے کچھ چیزیں زندگی میں پیرلر چل رہی ہوتی ہیں نیکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور بعض وقت بندے نے کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات بھی رکھے ہوتے ہیں جو اللہ رسول کی نافرمانی والے ہیں ٹھیک ہے تو ان کاموں کو چھوڑنے کے لیے زبان پر ذکر اللہ لے آئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ٹھیک ہے جی یوں کرتے ہیں سبحان اللہ یوں اپنی زبان پر جاری رکھیں صل اللہ علیہ وسلم زبان پر جاری رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے ذکر ذکار کرتے رہے کبھی قرآن کی کوئی صورت پڑھتے رہے تو یہ جو ذکر ہے نا یہ بھی کیا کرے گا اس گناہ سے روکنے میں مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا حقدار بنانے کی طرف جہاں وہ آگے جہاں وہ چلاتا چلائے گا تو اللہ کریم ہمیں اپنے ذکر کی بھی دولت جہاں وہ نصیب فرمائے اور نفلی عبادات میں جس طرح نوافل پڑھنا ہے عشرہ کو چاشت پڑھنا ہے نمازت حجر ادا کرنا ہے اللہ و اکبر فرمایا وجوہ یوم اذن مصفرہ قیامت میں کچھ چیرے چمک رہے ہوں گے دا حیقتم مستبشیرہ انس رہے ہوں گے خوش خبریاں پا رہے ہوں گے یہ کون ہوں گے تفسیر میں بیان فرمایا ایک کال کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازت حجر ادا کرنے والے ہیں